ہلو دوستو نمشکار آدھا میں ڈاکٹر عمر خان آپ کے سامنے یہ بلکل الگ ہٹ کر کیس لا رہا ہوں یہ پرکرتی کے دوارہ دیوئی بیماری ہے یہ خدا اور بھگوان نے یہ بیماری دی ہے اس کو کیسے ٹریٹمنٹ کیا ہے یہ میں سب بتاؤں گا اس سے پہلے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ جنم جات جب پیدا ہوا ہے تب ہی سے اس نے پیشاو نہیں کیا ہے اس کا انڈپلوڈ یورتھرہ ہے جو پیشاو کی نلی ہے وہ ڈپلوڈ نہیں ہوئی ہے وہ وکسٹ نہیں ہوئی ہے تو اس کی ہم نے سرجری کیا ہے سرجری کر کے اس کو ہم نے نلی لگائی ہے تو پہلے شیونگ کری ہے انیسیس یہ دیا ہے اور یہ ہم نے سولے نمبر کا کیتھریٹر یورنری بلیڈر میں فٹ کر دیا نورمل راستے کے اندر جہاں سے نورمل راستہ ہے اسی پیش سے ہم نے اس کیتھریٹر کو فٹ کر دیا اور اس کیتھریٹر کو ایسا فٹ کر دیا کہ اب پیشاو ہن ہی سے آگا اب یورن اسی جگہ سے پاس ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں اب بہت بڑھیا کیس ہے ہنڈے پرسنٹ اس کی موت تھی کوئی راستہ ہی نہیں تھا اس کا چونکہ پیشاو آٹھ دن سے کیا نہیں تھا نیچے سے اس کو سوجن آنے لگی تھی تب کسان کو پتا چلا کہ نیچے سوجن آگئی سولنگ آ رہی ہے تو کسان نے بتایا تب میں نے اس کو بتایا کہ شاید یہ ریٹینشن آف ایرین ہے انڈپلوڈ اس کا پیشاو کی نلی ہے جس کا ایوریتھرہ کا بکاس نہیں ہوا ہے تو ہم نے انیستیسیا دیا انیستیسیا دینے کے بعد ہم نے شیبنگ کی شیبنگ کے بعد ہم نے اس کو انسائز کیا اس کی ان مسلس فیسیا اس کے بعد ہم نے ایک ٹرنل بنا کے کیا ٹیٹھیڈر کو پاس کیا اور ٹیٹھیڈر پاس کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو فٹ کر دیا اور ہی ہانا سے ہم continued suture ایک نمبر کیٹ گٹ سے لگا رہے ہیں اور اسکو لگانے کے بعد فیسیا مسلس میں یہ ایک ساتھ لگائے ہم نے سوچر فیسیا مسلس میں سوچر لگانے کے بعد ہم اسکن میں سوچر لگائیں گے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نلی کو ڈال دیا گیا ہے اگر قدرت نے چاہا بھگوال نے چاہا تو اگر یہ ڈبلیمنٹ دھیرے دھیرے اس کا سویتہ اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ دیکھئے اب ہم انہیں اسکن میں سوچر لگا رہے ہیں یہ اسکن میں ہم سوچر لگا رہے ہیں اسکن کے سوچر کا طریقہ دیکھ لیئے کتنا بڑھیا سوچر کر رہے ہیں کہیں بلڈ نہیں نکلتا سرجری میں بہت کم بلڈ نکلتا ہے چونکہ ایسی جگہ سے سرجری کی جاتی ہے جہاں پر بلڈ کے چانسے بہت ہی کم ہوتے ہیں پرکرتی کا بردان کہ اس کو مرنا ہے لیکن پرکرتی نے ہمیں بھگوال نے ہمیں دماغ دیا کہ اس کو کیسے بچانا ہے ڈاکٹر پرکرتی کے نیم کو بھی چینڈ کرتے ہیں وہ اپنے دماغ سے چینڈ کرتے ہیں وہ دماغ بھی خدا اور بھگوال نے دیا ہے اسی دماغ کا استعمال کر کے ان چیزوں کو بچانے کا پریاز کرتے ہیں اور اس ٹائپ کے کیسے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں یہ اسکن سوچر لگا دیئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کب تک پشاپ کرے گا یہ جب تک پشاپ کرے گا جب تک یہ جی بھی ترہے گا کبھی کبھی آپ نے دیکھا وہ فیمیل کاف ہوتے ہیں تو اس میں پشاپ کا راستہ پیچھے سے بند ہوتا ہے تو وہاں پر سرجری کرتے ہیں اور بہتی کومن ایک سمسیہ ہوتی ہے اٹرسیا این آئی اٹرسیا این آئی کا مطلب یہ ہے کہ گوبر کا راستہ نہیں ہوتا عام طور سے گوبر کا راستہ بند ہوتا ہے یہ دیکھئے پشاپ اس کی جگہ سے آنے لگا یہ ڈروپ ڈروپ یورن اس کی یورنری بلیڈر میں جو ہم نے پائپ ڈالا ہے جو فولیڈ ڈالا ہے یہاں سے ڈروپ ڈروپ پشاپ آنے لگا ڈروپ ہونے لگی اور یہ پشاپ یورن گرنے لگا کلو جب میں دیکھئے آپ یہ بودھے گر رہی یہ دیکھئے ایک ایک ڈروپ اس میں ساری یہ دیکھئے اب یہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کو ہم کھڑا کر دیں گے اور کھڑا ہو کے چلنے لگے گا اب سوال اٹھتا ہے کہ اس کو ہم انٹیوائٹک کیا کا رکمنٹ کریں تو ہم نے اس کو تین دن کے لیے انٹیوائٹک ڈلایا ہے ون گرام انٹا سیف ٹریکزون صبح ون گرام سیف ٹریکزون شام تین دن تک دیا ہے انجیکشن میلوکسی کے تین ایمیل صبح تین ایمیل شام دیا ہے اور ہم نے رکمنٹ کیا ہے اس کے لیے کہ اوائنٹمنٹ ہیمیکس کے اس کی ٹوپیک اور لوشن دونوں میں سے کسی سے بھی آپ اس کو اسپریے کر سکتے ہیں سائٹ آف انسیزن میں اسپریے ہوگا اور یہ دیکھئے بلکل جہاں نارمل جگہ سے پشاب آتا ہے ٹھیک اسی جگہ سے اس پائپ کو لگا دیا گیا ہے اور اس پائپ سے یہ پشاب کرے گا اور اس کی جان کو بچانے کا پریاز کیا گیا ہے میرا تجربہ یہ کہتا ہے میرا پورا ایکسپرینس یہ کہتا ہے اس ٹائٹ کے بہت ساری سرجری میں نے کی ہے اٹسی سے نبی پرسنٹ کیسز بچ جاتے ہیں بس کسی کسی کیسز میں انفیکشن ہوتا ہے انفیکشن کا کارڑ کسان سمیل سے انجیکشن نہیں لگا پاتا ہے تو ہم نے کسان کو افگر کرا دیا ہے کہ اگر اس کو بچانا ہے تو اتنی بڑی اپنے سرجری کرائیے تو اس کو انجیکشن بھی لگائیے بہت بہت شکریہ آت ہے انکیو دھنے بات